زندگی سے آج ایک نئی سیاست ہے اس بار میرا مقصد صاف ہے یوں تو میں الجہا رہتا تھا اپنی پریشانیوں میں کیوں تو میں الجہا سا رہتا تھا اپنی پریشانیوں میں لیکن اس بار ایک سفر کی پیاس ہے سفر ایسا جو زندگی کو راہ دے سفر ایسا جو آگے بڑھنے کی چاہ دے اب میرا آپ میرا خاص ہے ہاں مجھے ایک سفر کی پیاس ہے ہاں مجھے ایک سفر کی پیاس ہے ہلوپس گائیز بیسٹ سائیڈ دن تو چڑ چکا ہے بلٹھان دن میں پرابلم یہ ہے کہ آج میرے ہاتھ میں لگ چکی ہے پہلے کی طرح تھوڑی تھوڑی درد ہے یہاں پہ اس جگہ پہ یہاں پہ بٹ کوئی پرابلم نہیں ہے بٹ آج کا بلوگ میں ساڑھے چاریس سٹارٹ کر رہا ہوں کیوں آج ہم جا رہے ہیں دیوی کہاں ویشنو دیوی کٹ رہا آپ نے ماتبہ ویشنو دیوی جی کی یادرہ کرنے میں کنب نمن اور باگی دیکھتے ہیں کون جا رہا ہے باگی مجھے پتا نہیں ہے فلال اور آپ بنے رہے ہیں بلوگ میں فل انفرمیشن والا بلوگ ہونے والا ہے کہاں سے سٹارٹ کرنے ہی آترا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے سارا پتہ لگ جائے گا اس بلوگ میں بنے رہیں گے اگر آپ بنے رہے ہیں بلوگ میں اگر پسند جائے تو لائک کرنا زیادہ باتے نہیں کرتے ہیں ریڈی ہوتے ہیں اگر باہر نکلتے وقت ملتے ہیں تو کرتے ہیں بلوگ کا شروع ماتبہ جی کا نام لے کے تو جائے ماتا دی سیلپی سو فائنلی دوستو میں ریڈی ہوں شوز جوگرز جیگٹ اور اندر ڈالی ہے شرٹ شرٹ اس لئے ڈالی گی وہاں ہوتی ہے ٹھنڈ رات کو ٹھنڈ نہ لگے اور بیمار نہ ہو جائیں آگری ہاتھ میں لگی ہے گرم پٹی بھی ہے فلال چلتے ہیں پھر جب نکلیں گے تو آپ ٹرائیولنگ کے نظارے لینا باقی ملتے ہیں کٹ رہا جا کے سو فائنل دوستو ہم گھر سے نکل چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں کنب بھی ہے کنب بھی ہے ہائے گھردو کنب بھی ہے ہمارے ساتھ نمن آرہا ہے پیچھے بیچھے فلال نکلتے ہیں اور آپ کو ٹرائیولنگ کے نظارے ہمیں ابھی بس ٹرینڈ اپنے ریاستی کے فلال نکلتے ہیں زیادہ باتیں نہیں کرتے لیٹ آم آل ریڈی چلو چلتے ہیں پھر ملتے ہیں دوستو ہم بیٹھ چکے ہیں بس میں ہمارے کنب بھی ہے ہمارے ساتھ نمن بھی ہے ہمارے ساتھ نمن بھی ہے ہائے گھردو یاد دیکھ کے ہم نکلتے ہیں آپ لوگ ٹرائیولنگ کے نظارے فلال ہم نکل چکے ہیں بہت ہم اتر گئے وہاں سے کیونکہ ہم ایک لینے گاڑی آ رہی ہے تو ابھی جائیں گے کنب بھی کوئی رنیٹیو ہے تو ابھی ان کے ساتھ جانے والے ہم چلتے ہیں گاڑی میں اب آپ ٹرائیولنگ شورٹ گاڑی میں دیکھنا ہوں ہمارے کنب بھی ہے پرچی کہاں سے ملتی ہے وہ بھی بتاتا ہوں میں چلتے ہیں جائیں ماتا دی بنے رو و لوگ میں فائنل دوستو یہاں سے آپ کو جہاں ہم جا رہے ہیں یہ یہاں سے راستہ جاتا ہے یادرہ پرچی ملنے کا ویسے آپ آن لائن بھی کروا سکتے ہیں شریف ماتا ویشن دیوی اپ سے اگر آپ وہاں سے کروائیں گے تو وہاں سے بھی کروا سکتے ہیں فلال ہم یہی سے کروائیں گے فلال ہم لیتے ہیں یادرہ پرچی یہاں سے مل جائے گی لائن میں لگنا پڑے گا شاید تھوڑا بس یہاں سے لیں گے راستہ پرچی اور پھر باہر جا کے ملتے ہیں سو فائنل دوستو یادرہ پرچی مل چکی ہے فلال کے لیے انہوں نے میرے نام گلت لکھا ہے کسی کو میرے نام کے سپائلنگز ہی نہیں آتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا فلال یادرہ پرچی کنب بھی مل چکی ہے نمن بھی آتا ہی ہوگا ہمارا پھر دیوی جی کی پہاڑی آپ سامنے نمن بھی آتا ہی ہوگا ہمارے پرچی چلو اب چلتے ہیں یادرہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے جاترہ پرچی لے لی اور ہم بٹک رہے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے بھوک اور ہمارے پاس تائم ابھی کافی زیادہ یادرہ کو سٹارٹ کرنے کے لیے سو ہم نے سوچا کیوں نہ ڈومینوس جا کے ڈومینوس کا پیزہ کھایا جائے چلتے ہیں وہاں زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں وہاں جا کے ملتے ہیں تو فائنس دوستوں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈومینوس یہ ہے اے ایم آر کا پلیک کمپلیکس یہاں آپ آ سکتے ہیں ڈومینوس ہمارا یہ ہی پہ ہے فیلال پیزہ ہٹ بھی ہے بہت پیزہ ہٹ آج ابھی پتہ نہیں بند ہے فیلال ہم چلتے ہیں اندر اور آرڈر دیتے ہیں پھر ملتے ہیں تھوڑی رہے فائنس دوستو تین پیزہ اونین پیزہ آ چکے ہیں ہمارے پاس اب ان کو کھولتے ہیں انبوکس کرتے ہیں پھر ملتے ہیں فائنس دوستو ہمارے پیزہ ختم اور ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد فائنس دوستو ہمارے پیزہ ختم پیسہ حجم ابھی نکلیں گے باہر یہاں سے دوستو ہم ڈومینوس سے باہر نکل چکے ہیں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے سکس فیفٹی نائن اور آپ دیکھ سکتے ہیں کٹرہ کے نظارے بس اب ہم نے یاترہ شروع کر دی ہے فیلال آپ بیڈے میں بنے رہے ہیں چلتے ہیں دوستو جس راستے پہ ہمیں ہے وہ ہے بانگنگا جانے کا راستہ یہاں سے آٹو بغیرہ بھی جاتے ہیں ایشیا چوک سے اگر وہاں سے آپ آٹو لیتے ہیں تو سو دوستو روپے آپ کو لے لے آٹو وایلا میں اگر سجیسٹ کروں گا کہ آپ ینگ ہیں ہماری طرح سو پیدل لائیں پیدل یاترہ کریں ضروری نہیں ہے یہاں پہ سو دوستو دینے کا کیونکہ بہت زیادہ ہے وہ چلو فیلال چلتے ہیں دوستو ہم بانگنگا کے پاس ہی ہیں یہاں پہ آٹو سٹینڈ آگے یہی تک آپ کو آٹو لے کے آتا ہے فیلال یہاں پہ بھی آٹو لگتے ہیں چب زیادہ آٹو جاتے ہیں ابھی نہیں لگے ابھی وہاں لگے ہیں آٹو سٹینڈ پہ اور یہ ہے ہماری ترکوٹا ہیلز رات کا نظارہ کچھ ایسے ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا فیلال ابھی ہم چلتے ہیں ہمیں آستہ آستہ سے سفر شروع کیا زیادہ جلدباجی تو ہے نہیں اپنے کو آرام آرام چھو دکھاتے جائیں گے مزے لیتے لیتے جائیں گے باگی آپ ولوگ میں بنے رہا اور جائے مادہ دی آگے ہم چلتے ہیں تھوڑ سا آگر ملتے ہیں تھوڑی تیر بعد سو فائنلی دوست ہم پہنچ چکے ہیں یاترہ دربار گیٹ کے پاس جہاں ہوتی ہے باگ کی چیکنگ وغیرہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا سوڑ دوستو یہ ہے یاترہ گیٹ یہاں سے باگ چکنگ وغیرہ کے لیے لوگ نکلتے ہیں سب یاترہ یہی سے جاتی ہے یہاں ہو رہی ہے چیکنگ رپورٹس کی چیکنگ بٹ ہم لوکل ہیں فیلال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں بٹ چیکنگ ہو رہی ہے کوویڈ چیک اپ ہو رہا سو دوستو میں نے سوچا کوویڈ چیک اپ ہو رہا ہے بٹ کوویڈ رپورٹ چیک نہیں ہو رہی یہاں پہ یاترہ پرشی چیک کرتے ہیں یہ چلتے ہیں بیک چیک کرنے کے لائن لگی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں آرتی چل رہی ہے یہاں پہ ابھی ویشن دیوی میں اوپر بابن میں آرتی چل رہی ہے چلتے ہیں بیک چک کروا لیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ کو چیک ہو چکا اور سارا کچھ پروپرلی تھا ہمارا سب کچھ ٹھیک تھا تو اب ہم نے یادرہ سٹارٹ کر دیا ہے فلال ٹریک دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ہے پرانا ٹریک اور نیا ٹریک بھی ہے تارا کوٹ مارک وہاں سے بھی جاتے ہیں لوگ کافی زیادہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں کہاں سے جاتا ہے اس کا راستہ اگر آپ کو وہاں سے جانا ہے وہ دو کلومیٹر ایکسٹرا پڑھتا ہے تارا کوٹ مارک اور چڑھائی بھی کافی زیادہ ہے میں سجیسٹ کروں گا کہ پرانے راستے سے ہی سب جائیں سو دوستو یہ ہے گلچن جی کا لنگر یہاں پہ کافی زیادہ شردال ہوئی یہاں بھی روٹی بغیرہ کھاتے ہیں لنگر میں پرشاد بغیرہ لیتے ہیں فیلال ابھی لنگر چل رہا ہے اور ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہم نے ڈومینوس میں بہت کچھ کھا لیا ہے اب نہیں جانا ہم نے وہاں ہوں تارا کوٹ مارک جس مارک میں بات کرتا وہ یہ مار گیا یہاں سے بھی کافی زیادہ شردال ہو جاتے ہیں اگر آپ جانا چاہیں یہاں سے آپ بھی جا سکتے ہیں فیلال ہم پرانا بھلا ٹریک اپنائیں گے کیونکہ یہاں سے تو بس ہو جاتی ہے چلتے چلتے فیلال دوستو پہلی سیڑیاں 425 سٹیرز آئیں گے یہ جاتی ہیں سیدھا چرن پادو کا مندر تک ہم نے کچھ سٹیرز ہی لی ہوئی ہیں سٹیرز بیٹر رہیں گی کیونکہ فرسٹ آیا ابھی پہلی سٹیرز ہی تو لے لی مطلب زیادہ نہیں ہے آرام رام سے چلیں گے تو یہ سیدھا جائیں گے ہمیں چرن پادو کا مندر لے کے یہاں بھی بیچ میں دوگا نہیں ہے سو پھر ملتے ہیں ڈائریکٹ چرن پادو کا مندر وہاں پہ ماتا جی کے چرن ہے اور وہاں میرے پنڈیت مامو جی ہیں سو وہاں جا کے ان سے بھی ملیں گے اور ماتا جی کے چرن بھی آپ کو دکھا پائیں گے سو چلتے ہیں اور ملتے ہیں وہیں جا کے سو فائل دوستو 425 سٹیرز ختم ہوئی اور ہم آ چکے ہیں چرن پادو کا مندر کے پاس چرن پادو کا مندر یہ مندر ہے یہ ماتا جی کے چرن ہے اندر لے کے جاؤں گا ٹینشن مطلو بٹ ہم سامنے سے نہیں جائیں گے ہم باک گیٹ سے جائیں گے جو صرف میرے لئے کھلا ہے یہاں صرف پانڈیتز کے لئے کھلا ہے چھے ہیں اب ہی چلتے ہیں اندر پھر دکھاتے ہیں سو یہ ہے باک انٹرنز مندر کی بی بی انٹرنز کا سکتے ہیں جہاں پر جو پائے رکھی ہے یہاں پر ماں نے رکھ کے پیشے مرکے باک بہرنارک کو دیکھا تھا کہ پیشے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں تب ہی سے یہاں پر ماں کے چڑنوں کی نشان والی ہیں یہاں کی یہی زشری ہے یہی ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ جہاں پر ماں آ کے رکھی سو دوستو چرن پادو کا مندر سے میں نکل چکا ہوں پھر سے سیڑھیاں آ چکے اور پھر سے سیڑھیاں پکڑ لیا ہے سو اب ہم پھر سے ریفریش ہو چکے ہیں وہاں پہ اور کافی اچھے سا درشن بھی آپ کو کروا دیئے ویڈیو میں پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو باگی چلتے ہیں اوپر جا کے ملیں گے ٹھیک ہے فائنل دوستو تریسکسی شیرز بھی ہم نے لے لی ختم ہو گئی وہ اب ہم ٹریک پہ ہی ہیں فلال ہم ٹریک پکڑ کے چل رہے ہیں یہ دیکھو گوڑے والے ہمیں گراتے ہوئے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو بھائی صاحب 526 لینی ہے گیا نہیں چلو یہ 526 ہے سٹیئرز ہم نے مس کر دی ہے سکپ سو فائنل دوستو بلکل بھی رش نہیں ہے راستوں میں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یاترہ بلکل ہی تھوڑی ہے آنے والی یاترہ زیادہ ہے اور جانے والی جو ہم جائے سے کہ ہم جا رہے ہیں یاترہ بہت کم ہے اور ایسے درشن بہت اچھے ہوں گے ہمیں سو جائے ماترہ دی زور سے بولو کمنٹس بڑھ ڈالو جائے ماترہ دی لکھ کر کوئی بھی انفرمیشن ہو قویری ہو پوچھو کمنٹس میں کیونکہ میں لوکل ہوں یہاں کا میں میں آپ کو بتا دوں گا اچھے سے اور میں آپ کی ہیلپ کر پاؤں گا جہاں تو میں کہوں گا فیلال ہم چلتے ہیں اب تھوڑا اوپر جا کے ملیں گے ورنہ کیمرے کے بارے ڈائیڈ ہو جائے گے اور یہاں چار رہنے کا صوبیتہ بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اوپر چلتے ہیں پھر ملتے ہیں مرچوالا ڈائیڈ یہ خیرہ کے بارے میں کھانے ہیں مرچوالا ڈائیڈ کھاتے ہوئے جاتے ہیں دوستوں آپ ہی کھائیں گھر میں اگر یہاں ہے تو کھائیں یہ موڈ میں دکھانا ہے اب یہاں سم سیڈھیوں بگڑ لیں گے ٹھیک ہے تو اوپر جا کے ملتے ہیں ہم بانٹا بھی رہے ہیں اس کو بولتے ہیں بانٹا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے چلو پھر اوپر جا کے ملتے ہیں موسیقی سو 271 سیڈھی ہم نے ابھی کمپلیٹ کری ہیں اور یہاں سے آپ کا ٹرہ کا ویو پورا دیکھ پائیں گے اب یہاں سے ہم ٹرک پکڑیں گے یہاں سیڈھیوں سیڈھیوں کتنی ہے 105 105 105 105 دیکھ کیا بلے دیکھ کیا آتے ہیں ہاں 115 115 یہ ہی لیں گے یہ ہی سو پر یہاں سے ٹریک بھی ہے بہت ٹریک میں کے ایشو ہے کہ چوڑا ہی زیادہ ہے اور سیڈھیوں میں بھی ٹریک بھی بھی سیڈھیوں آرام سے جوڑا کمپلیٹ کر لیتا ہے ہم سیڈھیوں میں ہی پریفر کریں گے فلا اگر ایسو ہے تو پھر سیڈھیوں بھی رہنے دو راک پکڑ لو اگر اس سے بھی زیادہ خراب ہے تو پھر پٹھو یاں پھر گوڑا گروہ لو یاں پھر اس سے بھی زیادہ خراب ہے تو پھر ہلی کوپٹر پکڑ لو بس یہی ہے کلال لے چلتے ہیں اوپر عددقواری جا کے ملتے ہیں so فائنل دوست ہم پہنچ چکے ہیں عددقواری مارگ میں اور یہ ہے ویشن دیوی یہاں پہ گرف جون بھی ہے جہاں مادرانی نے نو مہینے بیٹھ کے تبسیہ گری تھی بہر باب سے چھپ گئے تھے کچھ ایسی سٹوری ہے مجھے سٹوری ہے پروپر لی پتا نہیں ہے سو میں بتاؤں گا نہیں گلت بلت باقی آپ یار یہاں ویو دیکھ سکتے ہو مندی دکھا دیتا ہوں اندر کیمرا لے کے جانے نہیں دیتے تو جال ایسے دکھا دیتا ہوں آپ کو اور بھون کے لیے راستہ جاتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں بھون کے لیے نیا راستہ جو ادھکواری مارک سے ایک راستہ جاتا ہے نیا وہ راستہ ہے یہ اگر آپ آتے ہیں تو یہاں سے جائیں سجیسٹ کروں گا اگر قرآن راستہ جانا چاہتے ہیں ہاتھی متھا ہے راستہ نام ہے اس کا ہاتھی متھا لائک بہت ہی ایسے چڑھائی ہے وہ ہاتھی متھا تب ہی سمجھ نام سے ہی سمجھ جاؤ چی کتنی چڑھائی ہوگی وہ بھی بتاتا ہوں کہاں پہ ہے تلال یہ ہے وہ چڑھائی یہاں سے نہیں جا رہے ہم ہم وہیں سے جائیں گے جو دکھایا وہیں سے سو ابھی یہاں پہ تھوڑا بیڑھتے ہیں یہ ری فریش ہوتے ہیں تھوڑا سا ریلاکس کرتے ہیں کیونکہ چلتے چلتے پھگ گئے تھے پھر نکلیں گے پھر دکھاتے ہیں راستہ نیا آمیلا ٹھیک سو دوستو میں باپی ساتھ سکتا ہوں کیمرہ ہو چکا ہے چارج اب میں آپ کو لے کے جاؤں گا یہ راستہ میں لوگ سوئے ہیں تو ہم یہاں سے دوستو یہ ہے ٹریک کا موڈل ایسا ایسا کچھ ٹریک ہے ہمارے بیشن دیوی جی کا پہاڑی کا اکار ٹائپ بتایا مطلب کس ٹائپ کی پہاڑی ہے وہ کو بتایا اور یہ ہے ادھکواری ٹیمپل سو اسی کے پیچھے سے راستہ جاتا ہے نیا ٹریک کنگو یہ مجھا رہا ہے یادرہ میں اٹھی اٹھم اٹھی اٹھم نامن بھی آپ کا کیا کہنا ہے مطلب یادرہ کیسے آپ کی کیسے یادرہ جا رہی ہے مجھا رہا ہے نا مجھا رہا ہے نا ہمارے بلوگ میں بنے رو مجھا ہی مجھا ہے ٹھیک ہے اگر ہم مجھا کر رہے ہیں آپ ہی مجھا کرو پھر چل مارو یار دیکھو یار اینا ساف سٹ رہا ہے نا یہ مزہ ہی آیا ہے یہاں بھی جانے کا چلو یار چلدی چلتے ہیں زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ بلوگ کافی لمبا ہو جائے گا چلتے ہیں پھر دکھاتے ہیں دوستو بھی کوفی ڈیسے ہم نے لیے برگر سینویچ لیا ہے پہلے برگر کھائیں گے گرم اگرم اور یہ ہم نے لیا یہاں سے کوفی ڈیسے ٹھیک ہے فائنلی کھانا وانا ہو گیا ڈینر ہو گیا اب سیکنڈ چیک پوسٹ ہم کوشی کے پاس سامنے بلکل اور یہاں سے بھون ہے دو کلومیٹر فلال چلتے ہیں اور اپنا کیمرا بھی ڈیڈ ہونے والا ہے تھوڑی دیر بعد ملیں گے جب بھون پہنچ جائیں گے اس کے آس پاس ملیں گے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد دوستو جہاں آپ لائٹس دیکھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا بھون اور یہاں سے صرف آدھا میٹر کی دوری پہ ہے وہ بس ہم بلکل پاس میں ہی ہیں فلال چلتے ہیں وہاں پہ پیچھے دیکھ رہا ہوگا نہیں دیکھ رہا ہوگا کیونکہ ابھی اندھیر ہے چلو کوئی نہیں پاس جا کے دکھاتے ہیں یہاں سے آپ کو بھون دیکھ رہا ہوگا یہ ہی ہے اپنا بہشن دیب جی کا بھون یہاں سے آپ ایک بار دیکھ لو اور اب کالکا بھون جا کے ملتے ہیں ٹھیک ہے فائنلی کالکا بھون گیٹ نمبر آٹھ ہمیں مل چکا ہے چلو چلتے ہیں یہاں ہمارے لئے پرچی ریڈی ہے پھر دکھاتے ہیں vip لوکرز کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں یہ دیکھو روم نمبر آٹھ سب آفیس اوپر ہیں جتنے بھی آفیس ہے دوستو یہ ہے روم نمبر آٹھ یہاں سے اوپر چلتے ہیں چلتے ہیں اوپر یاترا سٹ لیتے ہیں اپنی بیٹی بھالی چل مجھتے ہیں ہم میرے آنگے آپ کو درشن وغیرہ کر کے کیونکہ ابھی ہم کیامرہ وغیرہ رکھنے والے ہیں درشن کر کے درشن تو فائنل دوستو درشن ہو چکے ہیں بہت ہی اچھ درشن ہو چکے ہیں رشت تو بلکل بھی نہیں تھا اور مانس وگے رہے ہیں کافی اچھ درشن ہوئے چلتے ہیں فیلال آپ دیکھو بیروگایٹی کا یہاں سے یہاں زگ زگ جا رہا ہے اوپر بیروگایٹی جہاں جہاں لائٹ پہنے دیکھ رہا ہے فیلال لوگ یہاں سوائے ہیں ہم چلتے ہیں نیچے فیلال کے لئے دوستو ابھی ہمارا یادرہ ہو چکی ہے بہون کی اور ابھی ہم جا رہے ہیں بیروگایٹی بیروگایٹی کا بلوگ آئے گا اپیسوڈ 2 پہ کیونکہ یہاں لائٹ بہت لگا بہت لگا اپنے والے پہیں تو دیکھنا ضرور بولنا فیلال کی ایک دوستو ہم بیٹھے ہیں ایک بذنال میں خموڈ کلی جو رہ داد ہے وہاں بیٹھے ہیں کمیہر بھی ایک بکتنی ہے دیکھا دیکھا دیکھیں 3.53 ویڈرشن ہم نے دیکھا پہلی ہی ریش بغیرہ کر رہے تھے فیلال ابھی کمیہرار شارج لگایا اور بس یہی کہنا چاہوں گا لیکن لوگ دیکھیں مزا ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کرنا نا بھولے چینل کو کیونکہ یہ ہے پہلا پارٹ صرف اس میں درشن ہے ہمارے مازرویشن دیوی جی کے بیرو بابا کے درشن کرنے کے لئے دوسرا اپیسوڈ دیکھنا نا بھولیں جس دن یہ اپلوڈ ہوگا اس کے اگلے دن وہی اپلوڈ ہوگا تو برے رہے بلوگ میں ساڑھے چار بجے دوسرا بلوگ بھی اپلوڈ ہو جائے گا اگلے دن سو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کرنا نا بھولے کوئی بھی کوئیری ہو تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ ڈالیں اور شیئر کر دیں باگی چاہے ماتب دلکھے سپام کر ڈالیں ہر جگہ ٹھیک ہے مجھے نا کمنٹس چاہیے اس ویڈیو میں سو کرو کمنٹس اچھے سے لائک کرو ویڈیو کو کافی مہنث لگی تھی اور ملتے ہیں کوئر نیوڈے میں ساڑھے چار بجے اپیسوڈ دیکھنا نا بھولیں ملتے ہیں کوئر نیوڈے میں ساڑھے چار بجے دفتے کے لئے گوڈ بائی